بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک کپ کے حساب سے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی ایک دارچینی کی سٹیک ہے اور دو سب زلائچیں ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون جو ہے میں نے پتی لیا ہے اور شوگر جو ہے وہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں یوز کر لیں دو سے تین منٹی سے پکا کر ہم کہ میں جب رنگ نکل آئے گا تو ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے کہوے کا رنگ نکل آئے گا اب ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے دودھ بھی آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں شامل کریں دیکھیں اتنا دودھ کافی ہے اس میں اب ہم اس کو تھوڑا سا پھینٹیں گے کیونکہ چائے کو جتنا پھینٹیں گے چائے اتنی ہی اچھی بنتی ہے چائے کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس جب آپ دیکھیں کہ اس کا کلر اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے بس اب ہماری چائے ریڈی ہے اب میں اس کو سٹین کر لوں گی سٹین کر کے پھر ہم اسے کپ میں ڈال لیں گے اب میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے اب میں اس کو کپ میں ڈال لوں گی دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہ پینے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ گلے کے لئے بھی بہت اچھی ہے سردیوں میں دار چینی اور ادرک کا استعمال آپ کہبے میں اور اس طرح کی چائے میں ضرور کیا کریں اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی